موسیقی اس تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا حرام ہے اسکر جو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا حرام رسول کے مانا حرام بولے اسے مسلمانم نتابتی پر مسلمان تھک بے مسلمان تھک بے دکتر ہنوز ندا ندر موز دیور موز ذہن دزا کرنا یقین چبل عجبیس شروع دے برسر ممبر موسیقی موسیقی کھڑی پوجھ لو اور پڑی پوجھ لو تو ایک بات ہی ہے کیا یہ جو ہے ترم کے اُلٹ نہیں اس کے بارے آپ روش نہیں پائیں بھائی صاحب نے پوچھا کہ بدھ پر سی غلط ہے ان کے مذہب میں بھی غلط ہے ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے آپ بدھ کو اُلٹا پوجھو سیدھا پوجھو تو مذہب کو پوجھنا صحیح ہے کہنے وہ آپ کا سوال تھا مذہار پہ جانا صحیح ہے کہ غلط ہے بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لئے مسلمان کو مت دیکھو قرآن و حدیث پہ دیکھو قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھاوائے کہ مذہب بناو یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشک نہ چاہیے میں جانتا ہوں کہ کئی کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کے وجہ سے وہ مذہب مذہب پہ جاتے ہیں مذہب پہ جانا بلکل غلط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوں گا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے ہیں تو اللہ پہ اور یقین کریں گے آخرت پہ یقین ہوں گا تو قبر پہ جا کے ان کے لئے دعا کرنا سہیے جو آدمی مر چکا ہے ان کے لئے دعا کرو ان کو دعا نہیں کر سکتے مطلب ان کے لئے دعا کر سکتے ان کو دعا نہیں کر سکتے آپ سمجھ رہے وہ بچارہ شخص مر گئے اچھا شخص تھا اس کے لئے دعا کر سکتے اللہ حضرت فردوس دے انہیں نیامت دے انہیں معاف کر وہ تک ٹھیک ہے لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامنیشن میں میں نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو یہ بلکل حرام ہے شفاہ قرآن مجید میں کم از کم پچیس آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفاہ شفاہ مطلب شفارش وسیلہ حرام ہیں دو آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو ازادت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو ازادت دیں گے وہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں آج کی تاریخ میں ہم حمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے باقی لوگ کو تو چھوڑو سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہیں جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں عبادت صرف وہ چاہتے ہیں کہ اندو مسلم جگڑا کرے میں جگڑا ہونے دیتا ہی نہیں ہوں میرے خلاف چند ہارڈلی کوئی آپ کو ہندو ملیں گے اکثر جو میرے خلاف ہیں مسلمان ہی ہیں آپ اگر نیٹ پہ جائیں گے نیٹ پہ جائیں گے نا آپ گوگل کرو ساکر نائٹ انورٹڈ کامز میں 62 لاکھ سے زیادہ ویب سیٹ ہے 62 کوئی بھی مسلمان مقرر کی دنیا میں 62 لاکھ ویب سیٹ پہ ہی نہیں نمبر دو پہ آتے دیدہ جس سے میں متاسر ہوا اس کے ہے چودہ لاکھ میرے 62 لاکھ ہے کتنے 62 لاکھ اور اب جاؤ اس کے اندر تاپ ٹین میں تو ایک ایک ویب سیٹ ملیں گے داخل کے خلاف اکثر کیونکہ میں اسلام کے بارے میں صحیح نظریاں پیش کرتا ہوں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے تو کیا اور اب بہت سے مسلمانوں کی دکان بند ہو رہی ہے تو دکان بند ہو رہی ہے تو ذاکر کے خلاف ذاکر کافر ذاکر کافر ذاکر یہ تو انہوں ایک ایس ایم ایس ایس ایم ایس گھوم رہا ہے ادھر گجرات میں کہ ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہیے گھوم رہا ہے ارے جو شخص بھائے ہزاروں لوگ کو شادہ دیتا ہے تقریح کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی دگر مذہب میں وہ شخص کبھی بول سکتا ہے یہ میڈیا ہے میڈیا جب مجھے دکھائے گا میں ایک کلپ دیکھا کہ اس میں لکھا ہے لگ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے آگے پیچھے دیکھو کیا ہے پوری پیشن گوئی ہے مانگنا مانگنا حرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے لیکن اکثر مسلمان ہاں ذاکر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہے کوئی بھی مسلمان جو میری تقریر سنچے گا یہ مانی نہیں سکتا جن لوگوں کی دکان مند ہو رہی ہے وہ لوگ پھیلاتے ہیں لیکن ہوا کی طرح حفاظت فانوس کی طرح حفاظت جس کی ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے میں تقریر نہیں کرتا ہوں شورت کیلئے میں نے میرے میڈیکل کا پیشنہ چھوڑ دیا میں تقریر کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس ناچیز کی کچھ خدمت کو مان لے کہ جو میں تھوڑا بوت کر رہا ہوں اللہ کے راہ میں اسے قبول کرے تاکہ مجھے عجر ملے اور دعا کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں جگہ ملے اس کے لئے موسیقی 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 موسیقی